آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنی پسند کی شادی اور گھر والوں کو راضی کرنے کا وظیفہ یہ ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا ہے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ وظیفہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ہے اس وظیفے کو کرنے سے سب لوگ پیار اور محبت سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کی کوش شرطیں وہ آپ ضرور دھیان سے سن لیں نمبر ایک یقین کے ساتھ عمل کریں شک عمل کو جایا کر دیتا ہے نیک کمائی کھانے والے ہوں کسی طرح کا کوئی حرام کام نہ کریں نمبر تین کسی بھی طرح کا نشا کر کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے نمبر چار آپ کو خود بھی پاک ہونا ہے اور جس جگہ پر آپ اس وظیفے کا استعمال کریں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے نمبر پانچ اگر آپ کو شادی کرنا ہے تب ہی اس وظیفے کا استعمال کریں لڑکا اور لڑکی دونے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ کو گیارہ دن تک کرنا ہے اس وظیفے میں آپ کو ایک دن کا بھی گیپ نہیں دینا ہے جیسے لڑکے والے مان رہے اور لڑکی والے نہیں مان رہے تو یہ وظیفہ لڑکی کو کرنا ہوگا لڑکی والے مان رہے اور لڑکے والے نہیں مان رہے تو یہ وظیفہ لڑکے کو کرنا ہوگا اگر دونوں کے گھر والے نہیں مان رہے تو یہ وظیفہ دونوں کو کرنا ہوگا وظیفہ یہ رہا انشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ یاسین تین بار پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یا اللہ ہو یا فاتحو یا اللہ ہو یا فاتحو تین سو تین بار پڑھنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو آخیر میں تین بار درشریف ضرور پڑھنا ہے پھر آپ کو اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ ماں آپ شادی کے لئے تیار ہو جائیں گیارہ دن کا یہ وظیفہ ہے گیارہ دن کے بیچ میں جمعہ فرائٹ ہے یعنی شکروبار آئے گا وہ جمعہ والے دن آپ کو تھوڑا سا کھانا نمک لینا ہے آپ کو کرنا یہ ہوگا جو کھانا نمک ہے وہ آپ کو تھوڑا سا کھانا نمک لینا ہوگا اس طریقے کا نمک آپ کو لینا ہے آپ کو کرنا یہ ہوگا جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد گیارہ بار درشریف پڑھنا ہے پھر درشریف پڑھنے کے بعد آپ کو یا ودودو یا ودودو ایک بار پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ کو تین بار آخیر میں دروشریف پڑھنا ہے اور تین بار شروع میں دروشریف کو پڑھنا ہوگا پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا جیسے کہ آپ کو اس نمک پر دم کرنا ہے یعنی کہ جو نمک لیا تھا آپ نے اس نمک پر آپ کو دم کرنا ہے نمک پر دم کرنے کے بعد وہ نمک کھانے میں ملا دینا ہے جو کھانے میں کھانا سب لوگ گھر پر کھاتے ہیں جو سب کے لئے کھانا بنایا جاتا ہے اس کھانے میں آپ کو اس نمک کو ملا دینا ہے آپ کو دم کیا گیا نمک ملانا ہے کھانے میں جو اس پر آپ دم کرتے ہیں وہی یہ جو سب چیز میں نے آپ کو بتایا یہ سب دم کر کر اس نمک کو کھانے میں ملا دینا ہے اس نمک میں سے آپ کو استعمال کرنا پڑے گا تھب تھوڑا جب کھانا بنے کرے گا اس میں تھوڑا تھوڑا یہ نمک ملتا رہے گا پھر آپ کو اپنے ماں باپ سے عزت سے پیش آنا ہے یہ عمل آپ کو گیارہ دن تک کرنا ہے گیارہ دن کے بعد آپ کو اپنے ماں باپ سے اپنی شادی کی بات کرنا ہوگی یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے ماں باپ اور گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ سب راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک بات اور آپ کو بتا دوں لڑکی کو یہ وظیفہ پیڈیٹ کے ٹائم میں نہیں کرنا ہے کیونکہ اس وظیفے کو پاک اور صاف حالت میں ہی کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں چلی دوستو لاتا ہوں ایک نئی ویڈیو جب تک کے لیے اللہ حافظ